امریکی سنٹرل کمانڈ کے چیف مائیکل ایرک رالا پاکستان میں ہنگامی آمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی چمن بارڈل پر ایک مرتبہ پھر افغان طالبان کا شدید حملہ محمود خان وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا خیبر پختونخواہ الگ کرنا چاہتے ہیں ایک اب بیان عمران خان اپنے پیروں پر کھڑے ہوگئے اسیمبلی سے ستیفے وزیراعلا چودری پرویزلائی سے آخری ملاقات یقین دہانی کروالی عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی اور یہ بڑا خطرناک کیس انہوں نے بنایا ہے اور عمران خان اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تصویر پی ڈی ایم کے نشان پر اور انتخاب پر ایک سوالیہ نشان میں تفصیل بتاتا ہوں میں ہوں سیبی کازمی ناظرین امریکی سنٹرل کمانڈ کے چیف مائیک ایرک کرالا ہنگامی طور پر پاکستان ہے جی ایچ کیو گئے تمام معاملات میں سب سے زیادہ سیکیورٹی کے معاملات پر گفتگوئی اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ امریکہ تو افغانستان سے جا چکا ہے اب کون سی سیکیورٹی نے چاہیے پاکستان سے اور ان کے آتے ہی پھر چمن میں طالبان شدید حملہ کرتے ہیں حالانکہ ویزا بھی نرم کیا گیا باقی باتیں بھی تسلیم کی گئیں لیکن اس کے باوجود اب یہاں پہ چونکہ ملینز ڈالرز بار پہ لگ چکے اور جوان شہید وہ بار بھی اکھار دی گی طالبان کیوں نراز ہوئے کیا کھیل کیا ہے اصل معاملات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لئے امریکہ کے لیے افغانستان کی جاسوسی کی جا رہی ہے چھوٹے پیمانے پر جہاز اڑتی ہیں بارڈر سرولینس کے نام پر مکمل جاسوسی اور ساری رپورٹ امریکہ کو دے دیتے ہیں دوسرے معنیوں میں ہم ان کا ڈیٹی کام کر رہے ہیں اور یہ انہیں پتہ ہے افغانستان کو گئے ہو رہے ہیں ترخم بارڈر پر اس لئے معاملات ہیں اور وہاں لے جا کر اس جرنل کو باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی اب دیکھیں ویڈیو افغان سپائی گھیرہ ڈال کر ہمارے سپائیوں کے گھر کھڑیں دیکھ کے دھم گھٹتا ہے یہ ہو کیا رہے ہیں ایسے ان کے شانہ بشانہ تو ہم روس کے خلاف جہاد لڑتے ہیں 127 ممالک کو نکالا آج ہی ہمارے خلاف کیوں ہوئے کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں اور پھر یہ محمود خان کے پی کے بیان سنکا رونگٹے کھڑے ہو گئے عمران خان کی بات درست لگ رہی ہے کہ مازاللہ یہ تین ٹکڑے کروانا چاہتے ہیں یہ وہی سازش اور اتفاق دیکھیں کہ تاریخ کا چناؤ بھی کیا کیا گیا ہم دو بڑے صدمات کے زخم کل دیکھیں گے ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا اے پی ایس کے پی کے جان بوجھ کر فنڈز نہیں دیے جا رہے کہ ہم تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں پہلے ان کا بھی ڈیفالٹ کروائیں ایک سو نواسی عرب ان کا دینے ہیں انہیں صوبے کا جو حق ہے جان بوجھ کر دوا لیا کیونکہ وہ پشتون ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت عمران خان کی اور ان کے پیٹ پر لات لگی تو یہ گھٹنوں پر آ جائیں گے عمران خان کی سیاست میں ریڑ کی ہڈی کے پی کے وہاں پر یہ حملہ کیا بفاق گرنٹی دینے سے انکار کر رہے کہ انہیں کرزہ نہ ملے ان کے تمام منصوبے ختم بلکہ دس سرب کا جو سلاف فنڈا اس کا بھی حصہ نہیں دے رہے اور آج ایڈی پی بینک نے انہیں ستر کروڑ دیئے سلاف کے لیے اور یہی گلگت پلتستان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ان کے چالیس عرب کو کم کر کے پچیس عرب کر دیا تاکہ وہ ہندوستان کی طرف دیکھیں اور ایک منٹ میں وہاں پر دولت کی ریل پیل کر دیں کے پی کے سیت کارڈ بند پیسے نہیں دیے جا رہے کہ لوگ غصہ کریں اور وہ بھی پھر کے پی کے سے اسلام آباد لا رہے ہیں لوگوں کو تب آپ بتائیں انارکی ہوگی کہ نہیں غربت بھوک مہنگائی نے آگے کمر توڑی ہوئے یہ کروانا کیا چاہ رہے ہیں یہ غلط پولیسیاں بیس چالیس سال سے ہم اپنے ہمسائے جن کے لیے سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دیں سب سے زیادہ ہم نے ان کے لیے کام کیا آج وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوگئے ہمارا بارڈر جو ہر وقت کھلا رہتا تھا دوستی تجارت سب آج ان کی آگ ہمارے دروازے تک آ چکی ہے دیکھیں آج سے ایک کیامن سال پہلے ہمارا بازو مشرقی پاکستان لگ ہوا ان ایک کیامن سالوں میں ہم نے کیا سیکھا آپ وہ واقعات دیکھیں تو لگتا ہے صرف تاریخ بدلی ہے واقعات اور علاق بلکل وہی ہیں آج عظم سواتی بنا کسی جرم کے پاکستان کی ہر عدالت میں گھسیٹا جاتا ہے جو جاجو سے رہا کرنے کی کوشش کر اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے سوشل میڈیا سے ایکٹیویسٹ اٹھائے جا رہے ہیں مغربی بارڈر پر طالبان وہی کام ان سے کروانے کی کوشش ہے جو انیس سو اکتر میں ہندوستان سے مکتی بہنی سے کروایا گیا آج مکتی بہنی کی جگہ طالبان نے لے ری یہ فاشسٹ گورنمنٹ اب عمران خان کے نو سال کے پی اور سالے تین سال وفاق میں کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں نکال سکے حالانکہ حاضر ڈیوٹی جرنیل باجوہ صاحب کے احساسے بان عرب نکال لائے چھوٹے باجوہ کے پاپا جونز نکال لائے شباز شیف کی ٹی ٹی ماسٹر بیٹا نکال لائے فالودے نکال لائے پاپڑ نکال لائے ان سب لوگوں کے مال نکال لائے تفتیش والے ڈاکٹر رزوان سے مقصود چپلاسی تک سب کو مار دیا پھر عمران خان پر گھڑی کا کیس جو قانونی خرید کا سلق بنی اب ٹریان کا کیس اچھا یہ کیس پاکستان کی مزے کی بات ہے تمام عدالتوں میں سندھ پنجاب اور اسلام آباد دو مرتبہ اور ایک ایک مرتبہ یہ کیس لائے گیا کیونکہ عمران خان پہلی دفعہ تو الیکشن لڑنی رہا اب یہ تینوں جگہ سے وہاں ریجیکٹ ہو چکے ہیں تو اب اچانک عدالت کا بھی ضمیر کسی نے جگہ دی عمران خان کو نیحل کرنے کی سازش مکمل ہے یہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ادھر اسمبلیاں توڑنے کا یہ اعلان کریں اور مائنس عمران کے فارمولے پرے یہ لوگ سیاست میں پھر سونیاں ہو گیاں گلیاں مرزا یار پھرے لیکن اس وقت ایک مختات اندازے کے مطابق بھٹو اور شیخ مجیب دونوں کی مشترکہ مقبولیت کے ریکارڈ عمران خان توڑ چکا ہے چاروں صوبوں گلگت پلتستان اور آزاد کشمیر پارٹی کی جیت ثابت کر چکی ہے لیکن یہ لوگ بنگلہ دیش والی غلطی دہرانا چاہتے ہیں کے پی کے وزیراعلا کی بات ایسی اس نے کی کہ دیکھیں ایسی بات یہ سو تیلوں والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے آپ بنگلہ دیش کی ان لوگوں کا سلوک دیکھیں ان سے بات سنیں جب وہ اسلامباد آتے تھے سڑکوں کو سونکتے تھے وہ کہتے تھے یہاں سے پٹسن کی خوشبو آ رہی ہے بنگلہ دیش میں اس وقت نیوز پیپر پر پابندی تھی آج سوشل میڈیا پر پابندی ہے میڈیا کے دارے امران خان کا بیان سنسر کے بیار لگا نہیں سکتے آج بنگلہ دیش بیری جہاز اور پھر ایپل کے فون بنا رہا ہے دنیا میں مسنوات بیج رہے ہیں ان کا وہ ٹکا جو محاوروں میں استعمال کر کے زلیل کرتے تھے اتنا کمزور تھا پاکستانی کرنسی کے مطابق آج ڈھائی روپے کا ایک پاکستانی اس کے برابر ہے سلاب آتا تو ہم امداد دیتے آج ان کی امداد سندھ کے بازاروں میں بک رہی ہے شیخ مجیب رحمان قائد عظم کے وفادار ساتھیوں اور فاطمہ جناح کے لیے رحمت ان کے لیے وہ حرابل دستے کا ایک سیاستدان تھا یہ ذرا تفصیل سنن نوجوانوں کو شاید پتا نہیں لیکن پتا ہونا چاہیے لیکن وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یہ بنگلہ دیش کی جنگ ازادی جسے مقتی جدو کہا جاتا ہے یا سکوتے مشرقی پاکستان یا ڈھاکا بھی کہتے ہیں یہ دو بازووں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان والی جنگ تھی یہ اکتر میں تو فیصلہ ہوا سولہ دسمبر سے پہلے شروع ہو چکی تھی اسکری آپریشن تھی وہاں پہ گوریلا وار شروع ہی جسے مقتی بہنی نے کیا جب یہ کاروائیاں شروع ہی تو پھر پاک فوج کے جو وفادار لوگ تھے اور پاکستان کے مغربی پاکستان ان کا بھی قتل عام شروع ہو گیا پھر بھارت نے بھی اس اسکری جو گروپ تھے اور سفارتی مالی تمام طرح کی مدد یہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر ان میں اب کچھ اور وجوہات بھی آپ ذرا شامل کریں دیکھنے میں تو دیکھیں آغا یعیہ خان شیخ مجیب ذلفکار علی بھٹو اور اندرہ گاندی یہ نام ہے یہ وجوہات لیکن وجوہات دیکھیں کیا ہوئیں کہاں وہ اتنا وفادار قیدیعظم کا یہ ملک توڑنے پر مجبور ہوا اس عوام کے ساتھ وہ زیادتیاں ہوئیں جو آج کے پی کے میں ہو رہی ہیں پہلا مسئلہ ان کی زبان کا تھا وہاں پر آپ کو پتہ ہے اردو ظاہر ہے پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دے رہے تھے پچپن فیصد آبادی ان کی تھی وہاں پہ کرنسی نوٹوں پہ سے لے کر ڈاک کی ٹکٹوں تک ان تمام چیزوں پر ان نے کہا جی زبان بدلا دے ہیں انیس سو باون میں پھر وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی میں اتجاج ہوا تھا طلبہ پر گولی چلی زخمی ہوئے اور ابھی میں دیکھ رہا تھا جناٹی نیشن کی ایک رپورٹ اس میں ابھی تک اس کی زبان کے معاملے پر عالمی دن کے طور پر اسے منایا جاتا ہے اور آبادی کے اعتبار سے وہ پورے پاکستان کا پچپن فیصد آبادی تھی اس وقت اور وسائل کی جو تقسیم تھی وہ تقریباً آپ اس طرح کہلیں کہ پانچ سال کا جو منصوبہ تھا پچپن فیصد آبادی رکھنے والے اس کو صرف اکتیس فیصد دیا جاتا تھا ظلم یہ تھا پھر جب اٹھاون میں مارشلہ لگا تو وہاں جو سیاسی قوتیں تھی انہیں دبا لیا گیا وہاں ان کی فوج میں صرف دو بنگالی افسر تھی ایک کرنل اور ایک میجر جنرل تھا مشرقی پاکستان میں یہ لوگ سوچنے پر مجبورت ہے کہ فوج نے حکومت کرنی ہے تو پھر ہمیں اقتدار میں رسائی کب ہوگی ہمارے مسائل کب حال ہوں گے ان کی پھر ووٹوں کی تعداد کو بھی کم کیا گیا جو آج بھی کی جاری ہے چھپن اور چھتالیس کر دیا گیا اب یہ بات صرف ادھر تک نہیں تھی وہاں پہ ایون سیول میں ملٹری بیورکریسی میں ہر جگہ پر یہ اپنی آہستہ آہستہ گرفت مضبوط کرتے رہے سیاسی کارکن آج سواتی کی طرح اندر عدلیہ کا کردار تو انتہائی شرمناک اور گھٹیا رہاں اس دور میں آپ دیکھیں مادر ملت فاطمہ جنا جب وہ کھڑی ہوئی الیکشن کے لیے تو اس کے ساتھ یہ کھڑا ہوا شیخ مجیب پھر جنرل یوب نے جلی نتائج جاری کیے محترمہ کو ہرایا اور یہ اس وقت بہت بڑا دھچکا تھا ان کے لیے اور پھر یہاں پر ہی مادر مولوی تمیز الدین ان کے ساتھ انتہائی زلط والا سلوک انہوں نے کیا انتہائی زلط والا اور وہ بانیان میں سے تھے پھر جب 65 کی آپ کو پتا ہے جنگ تھی اس وقت بھی یہ مغربی محاص کی جنگ یہ ساری بنگالیوں نے اس وقت نفاظت کی تھی چھ سال کے اندر اندر کیا ہوا ایسا سب کچھ بدلا انہیں کیوں ایسا لگا کہ یہ ملک ہمارا نہیں پھر آپ کو پتا ہے شیخ مجیب کو اگر تلہ کی سازش میں ایک ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتا چکوں وہاں پکڑا اور پھر شیخ مجیب ایک بہت بڑا لیڈر بن گیا جب عیوب خان کو انہوں نے نکالا ظاہر نکلا تو کس طرح ہی تھا آپ کو پتا ہے اس وقت سپیکر جو تھے بنگالی ہونے کی وجہ سے اسے نہیں لگایا گیا اور پھر ایک جرنیل کو وہاں منتقل کر دے ستر کے انہیس ستر میں پھر الیکشن ہوئے شیخ مجیب کی عوامی لیگ سب سے بڑی پارٹی بنی تاکت ظاہر ہے سیٹے ساری وہ لے گئی آج جس طرح شہواز شریف کام سیٹے عمران خان کی زیادہ بلکل سیم سٹوری طاقت کا اور ان کی سیاست کا جو مہور تھا پھر مجبوراں وہ بھارتی جاریت کی طرف دیکھنے لگے اور پاکستان کے دو ٹکڑے ہو قید اعظم کا بنایا پاکستان آدھا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی آدھی رہ گئی سلطنت دو قومی نظریہ جس میں آپ کو پتا ہے جو بنیاد تھا وہ ان لوگوں نے تباہ برباد کر دیا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں بہت بڑی تقسیم ہے آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے ذرا درامدات کا پچتر فیصد مغربی پاکستان پر خرچ ہوتا تھا میڈیا سرکاری گرفت میں جس طرح آج ہے عوام پر جو زیادتی ہیں ان کی کوئی بات نہیں کرتا تھا مذہب کی بنیاد پر آپ کو پتا ہے پاکستان بنا تھا لیکن بنگالیوں کے ساتھ بہت زلالت والا سلوک ہوتا تھا پھر اسی لیے پھر شیخ مجیب نے پھر وہ چھے نکات پیش کیے تھے اس وقت لیکن زلفکارلی بھٹو تسلیم کرنے میں بلکل تیار نہیں تھا بلکل وہ پی ڈی ایم علی سیچویشن آج والی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ انتہائی سخت اور جلسوں میں جو زبان استعمال ہوتی تھی ان کے لیے وہ میں یہاں دہرا نہیں سکتا زلفکارلی بھٹو کے مشہورٹ علاق ہیں ادھر تم ادھر ہم جو مشرقی پاکستان جائے گا اس کی ٹنگیں توڑ دیں گے میں کبھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھوں گا یہ کرسی میری ہے بڑے بڑے ڈیالاگ تھے جس طرح آج بلاول میں لاستمار کے گورنمنٹ گراد ہوں بنگالیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا اس کا نقصان کیا ہوا آج دیکھ لیں ہاں سب کچھ آپ کے سامنے پھر اس وقت جب 1971 میں چونکہ یا یا خان تھا فوجی ڈکٹیٹر تو اس نے پھر آپریشن شروع کر دیا پاکستان سے ادھر سے انہیں ہوایت ہو گئی عوامی کیونکہ بھٹو کی پارٹی سکت مضبوط تھی جس طرح آج پی ڈی ایم کے آج بھی کچھ سپورٹر تو ہیں اس طرح اس وقت بھی کچھ تھے اور بنگالیوں نے تحریکہ ازادی چلائی جو کہ آہستہ سا جنگ ازادی بنی اور پھر جو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ہم نے پورا ایک اپنا بازو کٹوا دیا اچھا نوے ہزار فوجیوں کے ایک بڑی مشہوری یہ نوے ہزار نہیں تھی یہ بارہ ہزار تھے جو منیسٹری پڑی ہے پھر وہاں پہ آپ کو پتا ہے پھر جو ہوا معامل آپ کے سامنے ہے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ دن اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہوا اور آج ہم ایک دفعہ پھر کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں یہ چیز سوچ نہیں ہوگی ہمارے جرنیلوں کو یہ سوچ نہیں ہوگی ججز کو سوچ نہیں ہوگی تمام پارٹیوں کو سوچنا ہوگا پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان ہے تو فوج ہے پاکستان ہے تو جیوڈیشنری جرنل سب موجود ہے اسے اتحاد کرنا ہے علامہ اقبال کا شہر ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ہمیں تو اس وقت ایک ہونا ہے پاکستان کے لیے اسے بچائیں اس دن کی مناسبت سے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو پھیلائیں نوجوانوں کو دکھائیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو جوڑ کے رکھیں یہ جڑ کے رہے گا تو انشاءاللہ ہم سب کامیاب رہیں گے ورنہ دیکھ لیں حالات آپ کے سامنے تاریخ سے ہم نے ایک سبق سیکھنا ہے اگر ہم نے تاریخ سے کچھ نہ سیکھا تو ہم تاریخ بن جائیں گے اور یہ ایسی تاریخ ہوگی جو ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکیں گے وہاں اس وقت لکھو غیر بنگالی مسلمانوں کا آپ کو پتہ ہے قتل عام ہوا بہت سی عورتوں کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہو جو دہرائے نہیں جا سکتے آج بھی بنگالی لوگوں سے خدا کی قسم اٹھا کر رہا ہوں بات کرتے شرم سے آنکھیں جھکتی ہیں کیسے معاملات ہوئے ہیں دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیئے یہ اندرہ گاندی کے الفاظ تھے تو آج بھی ہمیں اکل کرنی چاہیے آج مائیکل ایرک جو ایپ یہ افغانستان میں جو آگیا اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو روکیں حیبر پختون خاص زیادتی نہ کریں الیکشن کرائیں جو پارٹی مجورٹی بنتی ہے جسے عوام پسند کرتی ہے اسے چھوڑے اور نہ کریں یہ ظلم اور سارے معاملات سیکھیں ان سے سبق اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ